بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں چوزر محمد نعیم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے اس ویڈیو میں ساگوان کی کاش کے بارے میں بات کریں گے کہ ساگوان کیا ہے اور کیسے ہم ساگوان کا درخت لگا کر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کما سکتے ہیں سب سے پہلے تو ویڈیو میں میں آپ کو یہ ساگوان کا درخت دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ساگوان کا درخت ہوتا کیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ساگوان کا درخت کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ساگوان دنیا کا سب سے مہنگترین درخت ہے جس کی لگڑی انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اس لگڑی سے فرنیچر دروازے فرش خاص طور پر کشتیاں اوجاز وغیرہ بنائی جاتے ہیں پانی دھوب دیمک گھن کسی بھی طرح کی جو لگڑی کو ڈیمج کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے یہ محفوظ رہتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ساگوان کا پودا کتنے سالوں میں فروغز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے عام طور پر ساگوان کی آئیبریٹ قسم دس سال کی عمر میں بیچنے کے قابل ہو جاتی ہے دس سال سے پہلے اگر آپ یہ درخت کٹیں گے تو آپ کو خاطرخواہ منافع نہیں ملے گا کیونکہ ایک تو آپ کو لگڑ کا اور دوسری لگڑی کی کوالٹی بھی بہت اچھی نہیں ہوگی اس سے پہلے ساگوان کا درخت پچیس سالوں میں جوان ہوتا تھا لیکن ساگوان میں عملی تجربہ رکھنے والے حضرات کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے سائنسدانوں نے مختلف تجربات کی بنیاد پر ساگوان کی ایسی نسل بھی تیار کی ہیں جو آٹھ سے نو سال میں تیار ہو جاتی ہیں ساگوان کا درخت کان کان لگایا جا سکتا ہے ساگوان کی حمایت کرنے والوں کو کہنا ہے کہ ساگوان کی قسم نیلمبر، اسلام آباد، کراچی، گوادر، تھٹھا، بدین، خیرپر، کشمور، بھمبر، کوٹلی وغیرہ اور پنجاب کے تمام اضلاع میں لگائی جا سکتی ہے ساگوان میرہ زمین میں زیادہ کامیاب ہے خاص طور پر ایسی میرہ زمین جو قدر ریتلی ساختی ہو وہاں یہ درخت زیادہ اچھے طریقے سے گروہ کرتا ہے پودے سے کتنی لکڑی آسل ہوتی ہے بتایا جاتا ہے کہ دس سال کے پودے سے پندنہ سے پچیس مقاب فٹ لکڑی آسل ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ساگوان کے پودے کہاں سے آسل کریں گے میری معلومات کے مطابق آپ کو ساگوان کے پودے کلرکار سے مل سکتے ہیں سی پودہ ایک ہزار سے بارہ سو روپے میں آپ کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ ایک اکڑ میں کتنے پودے لگانے چاہیں گے اور ان کا خرچہ کیا ہوگا عام طور پر ایک اکڑ میں چار سو پچاس سے پانچ سو پودے لگائے جاتے ہیں اور پودے سے پودے کا فاصلہ نو سے دس فٹ رکھا جاتا ہے اس طرح آپ ایک اکڑ پر چار سو پچاس پودے لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر پودے آپ لگائیں گے تو جو پودے کا سائز ہوگا اور اس کے علاوہ جو لکڑی کی کوالٹی ہوگی وہ متاثر ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی لکڑی کی قیمت کیا ہے عام طور پر جو پاکستان میں ابھی لکڑی فروغت ہو رہی ہے وہ 99% بار سے امپورٹ ہو کے آتی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ اس کی کوالٹی کے حساب سے اور اس کی قسم کے حساب پر میٹر کرتی ہے برما قسم کی جو ساگوان ہے اس کی قیمت 15000 فی مکا فٹ ہے برونائی کی جو ساگوان ہے اس کی قیمت 9500 رپے ہے افریقہ کی ساگوان کی قیمت 4000 رپے فٹ ہے اور برازیل کی ساگوان کی قیمت 3000 رپے فٹ ہے اب بات کرتے ہیں کہ ساگوان کی جو لکڑی ہے اس کی پیچاند کیا ہے عام طور پر ساگوان کی لکڑی کی پیچاند یہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ اس پر سرسوں کے تیل کو بھگو کر خوش کیا گیا ہے یعنی کہ سرسوں کے تیل کی مالش کی گئی ہے یعنی کہ اس کی لکڑی تھوڑی سی چکنی ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف ملکوں سے آنے والے ساگوان کا ریٹ اتنا مختلف کیوں ہے کیونکہ ہر جو ملک ہے اس کی جو ابو ہوا ہے وہ مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی جو لکڑی ہے اس کی کوالٹی بھی مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی پرائیس میں کمی بیشی دیکھی گئی ہے پاکستان کے ذریعی مہدین کی رائے ہے کہ جو پاکستانی ساگوان کی قیمت پانچ ہزار رپے سے زیادہ ہو گئی اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک درخت کی قیمت ستر ہزار سے ایک لاکھ رپے تک ہو سکتی ہے تو دوستو اس طرح آپ اگر ایک درخت کی قیمت پانچ ہزار بھی لگائیں تو چار سو پچاس سے پانچ سو پودوں کی قیمت کے اندازہ لگائیں کہ دس سالوں میں ہمیں کتنا منافع ہو سکتا ہے تو اس طرح آپ ساگوان لگا کر ایک ایکڑ سے لاکھوں نہیں بلکہ کرونے رپے کما سکتے ہیں تو دوستو اب سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زمینوں پر زیادہ نہیں تو کم سے کم پندرہ سے بیس پودے لازمی لگائیں تاکہ آنے والے دس سالوں میں آپ کو یہ کافی زیادہ منافع دے سکیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اپنی پسند یا نا پسند کا اظہار ہماری ویڈیو کو لائک یا ڈسلائک کی صورت میں کریں اور اگر آپ کوئی مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ماہرین سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیار رکھیں اللہ حافظ